دوستو جرہ سوچئے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چابی ہو اور یہ چابی ایک ایسے صندوق کی ہو جس میں اتنا پیسہ روپیہ اور سونا چاندی بھرا ہوا ہو جسے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی کئی پشتے بیٹھ کر کھا سکتی ہوں لیکن اسی سمیں آپ کے سامنے جانے کہاں سے ایک لڑکی آتی ہے حسن کی ملکہ جو اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہے اس کی خوبصورتی لا جواب اس کا شریر ایسا کہ اگر وہ لڑکی کسی بوڑھے کے سامنے سے نکل جائے تو اس بوڑھے میں جوانی آ جائے جب اتنی خوبصورت لڑکی سامنے آتی ہے تو ہر مرد کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ اپنی ہر قیمتی چیز اس لڑکی پر قربان کر دیتا ہے اور دوستو ایسا ہی کچھ مصر میں ہوا اصل میں مصر کو رانی پردھان دیش ایسے ہی نہیں کہا جاتا مصر آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی ایک ایسا دیش تھا جہاں لڑکیوں اور عورتوں کا شراسن تھا اور آج بھی وہاں کا وہی حال ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کی رانیوں کے بارے میں کئی انسنی باتیں بتانے والے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ مصر کی شروعات فاراؤں سے ہوئی تھی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سمیں کہ رانیاں فاراؤں کے جتنی لمبی ہوتی تھی جنہیں مصر کی عام جنتہ اپنا بھگوان مانتی تھی اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس سمیں بھی رانیوں کی ہی چلتی تھی بس انتر یہ تھا کہ اس سمیں صرف ایک ہی رانی تھی جو کہ بہت طاقتور تھی لیکن جب پراچین مصر میں اپنے عدھکار میں شراسن کرنے والی پہلی محیلہ شراسک کے نام کی بات آتی ہے تو مصر ویژیانی ویبھاجت ہو جاتے ہیں کئی لوگ مانتے ہیں کہ نیت ہوٹے پہ پرانے سامراجی کی پہلے راجونچ کے دوران پہلی محیلہ فیرون تھی تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیت ہوٹے پہلے پوروش فیرون نامر کی پتنی تھی نہ کہ ایک محیلہ فیرون اتحانسکاروں دوارہ شروع میں نیت ہوٹے پ کو ایک پوروش شراسک مانا گیا تھا کیونکہ اس کی قبر پوروش فیرون کے ساتھ ادھک میل کھاتی تھی بعد میں ایسے کئی ساکشیں ملے جن سے پتا چلتا ہے کہ نیت ہوٹے پ ایک محیلہ تھی اور نارمر کی پتنی تھی نیت ہوٹے پ کا نام کئی ساری قیمتی پتھروں پر پایا گیا ہے جو عام طور پر راجہ کے نام کے لیے رخشت ہوتے تھے اس خوز نے کئی اتحانسکاروں اور مصر ویجیانیوں کو یہ انمان لگانے کے لیے پریرد کیا کہ نیت ہوٹے پ نے مصر پر اپنے ادھکار میں شاسن کیا تھا اور واسطہوں میں وہ مصر کی پہلی رانی تھی دوستو نیت ہوٹے پ کے پہلی رانی ثابت ہونے کے بعد مصر میں شاسن آیا ایک نئی رانی کا اس رانی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا اس رانی کا نام مرنت تھا مرنت نے مصر کو کلاؤں کے بارے میں سکھایا مرنت کی پکڑ کلاؤں پر بہت مضبوط تھی اتحانسکاروں کی معنی تو وہ مصر کی ایک ماتر پوتر رانی تھی جس نے اپنے پتی کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا وہ اپنے پتی کو اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کے لیے دیار ہو کر شام کے سمع انتظار کرتی تھی اور جب وہ شام کو اپنے پتی سے ملن کرتی تھی تو اپنے راجے کے مہان چترکاروں کو اپنے ککش میں رکھتی تھی یہ سارے چترکار لڑکیاں ہوتی تھی جو کی اس کے اور اس کے پتی کے پورے پیار سے لے کر سمبھوک تک کے درشت کو ایک چتر کے روپ میں اتار لیتی تھی بعد میں یہی چتر پتھروں پر کورے دے جاتے تھے اور پھر ان کی نکاشیاں بنائیں جاتی تھی دوستو مرنت کا سکس سنس کافی ہائی تھا وہ کافی آگے کی سوچتی تھی کیونکہ اس کا پتی اکثر اس سے پوچھتا تھا کہ تم ہمارے اکیلے کے سمعے میں ان سب کو بلا کر یہ کیا کرواتی ہو تو مرنت کہا کرتی تھی کہ آگے بھوشوں میں جب ہمارے جیسے اور لوگ ہوں گے تب وہ ان مورتیوں کو دیکھیں گے اس کی تعریف کریں گے اور ہمیں یاد کریں گے اور جب تک یہ مورتیاں رہیں گی تب تک ہمارا پیار یوں ہی بنا رہے گا اس کا سیدھا مطلب آنے والی انسانی پراجاتی سے تھا دوستو جب کبھی آپ مصر کے پرامیڈوں یا پھر وہاں بنی گفاؤں میں جائیں گے یا پھر مصر کے میوزیمز میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پڑھنے کو ملے گا کہ مصر میں کام سوتر کی پرتھا کو سب سے پہلے مرنت نے ہی چلایا تھا اب اسے یہ سب کیسے پتا چلا ہوگا یہ اپنے آپ میں ہی ایک رہسی ہے دوستو مرنت کے بارے میں تو لوگ پھر بھی جانتے ہیں لیکن اس کا پتی کون تھا اس پر تھوڑا سنشہ ہے پھر بھی کئی لوگ کے مطابق مصر کے سب سے پہلے راجونش کے چوتھے فیرون ڈیزٹ مرنت کے پتی تھے کچھ سمیں بعد دیزٹ کے مرتی ہو گئی اور اس کے مرتیوں کے بعد مرنت اچانک سے کہیں غائب ہو گئی تھی وہ پھر دوبارہ کہیں نہیں ملی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے کسی نے مار دیا ہو کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی کہیں نہیں ملی یہ بھی ایک بہت بڑا رہسی ہے اب مصر کی لیپیاں اور مصر میں جیون جینے کا طریقہ سب بدل رہا تھا لوگ چھل کرنے لگے تھے تب ہی مصر کی ستہ میں آئی کچھ ایسی رانیاں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ مصر کو اتنا جانتے ہیں اور جاننے کے اکشار رکھتے ہیں دوستو ان رانیوں میں ہست اپسوٹ کیلیو پیٹرا اور نفرتی تھی جیسی اور بھی رانیاں شامل تھی کیلیو پیٹرا کا تو سیدھا سدھان تھا ستہ حاصل کرو راج کرو اور اپنی پاور بڑھاؤ بھلی اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے یہی کارن تھا کہ کیلیو پیٹرا نے پہلے تو اپنے ہی بھائی تولیمی سے سمبند بنائیں اس کے بعد اس نے اپنے ہی بھائی سے شادی بھی کر لی راز اور گدی کے لئے اندی ہو چکی کیلیو پیٹرا کو کچھ نہیں دکھتا تھا اس بات کا چھوٹا سا ادھارن یہ ہے کہ ایک بار جب اس نے اپنے ہی بھائی تولیمی جس سے وہ شادی کر چکی تھی اسے مارنے کا پلان بنایا وہ بھی صرف اس لئے کیونکہ اس کے رہتے تو کیلیو پیٹرا کو گدی نہیں مل سکتی تھی اپنے اس پلان میں اس نے اپنے ہی بھائی تولیمی کے دو خاص وزیروں کو شامل کیا وزیروں نے کیلیو پیٹرا کا ساتھ دینے سے منا تو نہیں کیا بس بدلے میں انہوں نے کیلیو پیٹرا کے آگے اس کے ساتھ رات بتانے کی مانگ رکھ دی دراصل کیلیو پیٹرا ایک سندر شریر اور اچھے فگر کی مالکین تھی اسے دیکھ کر پل بھر میں کوئی بھی اتیزت ہو جاتا تھا وزیر بھی اس کے سندر تاکہ جال میں فس گئے اور کیلیو پیٹرا کو ان کے ساتھ رات بتانے میں کوئی دقت نہیں تھی اس لئے اس نے ہاں کر دی اور ایک دن جب اس کا بھائی تولیمی محل میں نہیں تھا تو اس نے دونوں کو کمرے میں آنے کا نیوتہ بھیجا اور اس نیوتے میں اس نے خود کو پروسا وزیروں نے جب کیلیو پیٹرا کو اس رات دیکھا تو کیلیو پیٹرا لال کپڑوں میں ان کا انتظار کر رہی تھی لال کپڑوں میں کیلیو پیٹرا کو دیکھ کر وہ اور زیادہ اتیزت ہو گئے اور جیسے شکاری شکار پر جھپٹ پڑتا ہے بلکل ویسے ہی اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور پھر جہو ہوا سب کو پتا ہے کیلیو پیٹرا کو بھی بہت مزہ آ رہا تھا اس بات کا پتا اس کی تیز تیز آوازوں سے چل رہا تھا اس کی آوازیں اتنی تیز تھی کہ اس کے کخش کے باہر کھڑا سینک بھی آرام سے اس کی آوازوں کا مزہ لے رہا تھا پوری رات یہ آوازیں آتے رہیں صبح جب وزیر کخش سے باہر نکلیں تو سینک آرام سے کھڑا تھا لیکن جب کیلیو پیٹرا نکلی تو سینک نے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا وہ سمجھ گئی تھی کہ رات میں جو بھی ہوا اس کی خبروں سے بھی لگ چکی ہے اب اگلی رات کیلیو پیٹرا نے اس سینک کو بھی جنت دکھائی بعد میں وہ سینک کیلیو پیٹرا کے بہت کام آیا جیسے کیلیو پیٹرا کا کام ختم ہونے کے بعد اسی سینک نے ان دو وزیروں کو دھوکے سے مار کر ٹھکانے لگایا تھا اس سینک کے علاوہ کیلیو پیٹرا نے اپنے جیون میں قریب دو سو سے تین سو لوگ کے ساتھ ہم بستری کری اس شاسن کے بعد تو ایزپٹ میں مانو کہ گیر مردوں کے ساتھ سونے کا رواز ہی چل گیا ایزپٹ کی سب سے لوگ پیئے اور نیک دل رانی نفر تیتی نے بھی کچھ اسی طرح سے مصر پر راج کیا وہ تو ایسی رانی تھی کہ کسی غریب کے ساتھ بھی رات گزار لیتی تھی ایسا کرنے سے اسے مصر کی جنت اچھا سمجھتی تھی اور اسی بل پر اسے مصر کی گدی بھی ملی تھی نفر تیتی کو کالا جادو بھی آتا تھا کہتے ہیں کہ وہ صبح چار بجے نہا کر کہیں جایا کرتی تھی اور اپنے ساتھ نہ تو کسی سینک کو لے جاتی تھی اور نہ ہی کسی وزیر کو اتحاسکار بتاتے ہیں کہ نفر تیتی کے پاس کالے جادو کی وجہ سے کچھ ایسی شکتیاں تھی کہ وہ اگر کسی طاقتور مرد سے سمبھوک کرے گی تو اس کے روپ میں اضافہ ہوگا یہی کارن ہے کہ نفر تیتی پورے مصر کی سب سے سڈال شریر والی رانی تھی اس کی مورتی آج بھی امریکی سنگرالے میں رکھے ہوئی ہے نفر تیتی اور اس کا پتی آخا ناتن دونوں ہی کالا جادو جانتے تھے نفر تیتی کے جب بچے ہوئے تھے تو ان کی قد کاتھی اور شکل مصر کے پرطم راجونش کے راجاؤں سے ملتی تھی اسی بات سے کئی بڑے اتحاسکاروں نے اندازہ لگایا تھا کہ نفر تیتی پرانے راجاؤں کی آتماوں سے سمبھوک کرتی تھی کیونکہ مصر کی لال خطاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی مصر واسی اپنے بچوں کو شکتی شالی اور برچسو والا بنانا چاہتا ہے تو اسے کسی دمدار آتما کو اپنا شریر دینا پڑے گا اور وہ آتما اس کے شریر سے اپنے من کو ترپت کرے گی اور نفر تیتی ویسے بھی ان سب چیزوں پر بہت دھیان رکھتی تھی تب ہی تو نفر تیتی اور اکھا ناتن کا بیٹا توتن خامین آج بھی مصر میں مشہور ہے انیس سو چوبیس میں برلین کی سڑکوں پر نفر تیتی کے لیے ایک مارچ نکالا گیا جہاں پر آج بھی اسے سوندر یہ کیرانی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کا کوئی توڑ نہیں تھا اتحاسکار یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ وہ اتنی سندر تھی کہ جب شرنگار کرنے کے بعد نفر تیتی شیشہ دیکھتی تھی تو شیشہ توٹ جاتا تھا نفر تیتی کو اٹھاروے راج بنش کا سونا کہا جاتا تھا مصر کی اور بھی کئی رانیاں رہیں لیکن نفر تیتی کی برابری کسی نے نہیں کی اور نہیں اس رانی سے کوئی آگے نکل پایا یہ جتنی بیرہم تھی اتنی ہی رہم دل بھی تھی نفر تیتی یا اس کے سمائے کے بارے میں بہت کچھ گیاد نہیں ہے کیونکہ فیرون اور ویدوان انشت ہے کہ اس کے ماتا پتا کون تھے نفر تیتی کی مرتیوں کا اصلی کارون کیا تھا اس بات کا بھی آز تک کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے باوجود نفر تیتی کی پرتبہ پراچین مصر کی سب سے ویاپک روپ سے نرمت کل اکھرتی ہے لیکن دوستو جب بات آتی ہے زب کی سب سے قرور رانی کی تو اس میں کیلیو پیٹرا سے بھی اوپر ہیس تیپ سوٹ کا نام آتا ہے کیونکہ اسے کالے جادو کی رانی کہا جاتا ہے اور اس کے انصار وہ جوان رہنے کیلئے جانبروں کے خون کو پیا کرتی تھی وہ صبح برحم مہرت میں اٹھ کر اپنے ساتھ جانبروں کو کسائی کھانے لے جاتی تھی اور انہیں مار کر ان کا خون پیا کرتی تھی اور ان کے خون کو نروست رہو کر اپنے شریر میں ہر بھاگ پر لگایا کرتی تھی ایسا کرنے سے ہیس تیپ سوٹ کے انصار وہ کبھی بوڑی نہیں ہوگی مصر میں سب کچھ تھا خزانہ، دولت، وہاں کی رانیاں اور فراؤں ایسی شاہد زندگی جیتے تھے جو آج کامیر انسان کبھی جی بھی نہ پائے لیکن وہاں کی رانیوں اور فراؤں کے نیجی گھنونے کاموں کے چلتے مصر ڈوب گیا اور وہاں کا خزانہ بھی انت میں آکرمن کاریوں کے ہاتھ چلا گیا دوستو ویسے اتنا سب جاننے کے بعد کیا آپ کو بھی ایزپٹ رہسومہ ہی لگتا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور اون کر لیں دھنیفاد